السلام علیکم دوستو کیا حل امید کرتے ہیں دوستو خیر خیر یہ سونگی آئیے تو آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو کبتروں سے اور آج ایک بیڈ نیوز بھی ہے دوستو آپ کو سنانی ہو جو دوستو آپ کو شروعات کرتے ہیں ہم اندر سے اندر آپ کو بی بی پیجن سے شروعات کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں دوستو یہ دو جو ہمارے بی بی پیجن ہیں ماشاءاللہ دوستو بلکل فٹ اور اچھی گروہت ہو رہی ہے ان کی دوستو بہت سبردست گروہت ہو رہی ہے دیکھیں آئیس بھی ان دونوں نے کھوڑ لی ہے ابھی یہ آرام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو فرسٹ بی بی پیجن ہے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ان کا جو نر ہے دوستو وہ بھاگیا تھا آپ لوگ کو پتا تھا جیسے دوستو وہ واپس آیا ہی نہیں دوستو اس کے باوجود ماشاءاللہ دوستو بلکل فٹ اور زبردست پال رہی ہے ان کی ماں بہت اچھا ہو رہا دیکھیں دوستو اور تیسرا اس کو دیکھیں دوستو گولن نر کا بچہ یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل فٹ ہے دوستو بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے بہت پیارا سا بنائے دوستو دیکھیں آپ اس کی لکل چیک کریں دوستو بہت پیاری لکل ہے تب کیا ہے دیکھیں دوستو دوستو بہت زبردست کرتی ہے بچوں کی سب دانا کھانے گئے ہیں لیکن یہ اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھ ہی ہے ادھر دیکھیں دوستو تلہ غوری کی مادی دوستو اسی طرح سے بیٹھ رہی ہے خالی بیٹھ ہی رہی ہے دوستو ابھی تک کہ اس نے انڈا وغیرہ نہیں اتارا تو دوستو اس کے بارے میں کوئی علاج بتائیں انڈا اتارنے کے کوئی طریقہ ہے یا کوئی ایسا علاج بتائیں دوستو جو میں اس کو کروں جو انڈا اتارنے دوستو اس کی نسل لینی ہے اس کے بچے لینے ہیں بہت زبردست جوڑا دوستو اس کے بچے ہمیں لازمی لینے ہیں دوستو کچھ بھی کر کے دوستو یا تو پھر اس کے نر کے تو خاص طور پر دوستو مجھے بچے لینے اگر اس کا علاج کر کے دیکھیں گے دوستو اگر علاج نہیں ہوتا تو اس کا نر کا ہم جوڑا چینج کر دیں گے دوستو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ دوستو سارے کبوتر نہاں رہے ہیں آج دوستو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے کام سے بھی دیر ہو رہی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آج مجھے بے شک سے دیر ہو جائے لیکن یہ سارے کبوتروں کو نہانے دیں اور یہ خوش رہے ہیں دوستو تو ادھر دیکھئے دوستو ماشاءاللہ سیال کوٹی نر جو ہے اپنی بچے کو دانہ کھلاتے ہوئے بہت زبردست دوستو کیار کر رہا ہے دعا کریے گا دوستو بس یہی دعا کریے گا کہ اللہ پاک اس بچے کو پالنے کی حمد دے نر کو ماشاءاللہ دوستو بچے کی گروت تو بہت اچھی ہے بہت زبردست ہے اور باپ بھی دوستو ان کا کیرفل ہے اچھے پال رہے ہیں تو بس اس کو حمد دے دوستو اب لوگوں نے بس دعا کرنی ہے دوستو کہ ہم یہاں پر کامیاب رہے دوستو اللہ نہ کرے دوستو اگر اس نے چوکا وغیرہ نہیں دیا تو ہم ہینڈ فیلڈ کی تیاری کریں گے دوستو ہینڈ فیلڈ کی دوستو میں نے تیاری پوری پکڑی ہوئے کیونکہ یہ جو بچہ ہے اس کا جو باپ بھاگا تھا دوستو نر وائٹ والا ہمارے جو نر بھاگا تھا تو اس کے بعد سے دوستو میں نے تیاری کر لی تھی وہ سرنچ جو ہوتی ہے وہ بھی لے کر آ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ دوستو اس کی جو ماں ہیں مکو آئیس وہ اپنے بچے کی اچھی کیر کر رہی ہے اس کی ہینڈ فینڈ کی فیلڈ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوستو جیسے ماشاءاللہ دیکھیں پوٹا وغیرہ بلکل زبردست فٹ ہے دوستو ایک ہفتے کی بات ہے ماشاءاللہ پورا ہو جائے گا پھر یہ اپنا خود سے دانا مانا کھانے لگ جائے گا دوستو سیکنڈلی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بچے بہت زبردست نکلیں گے انشاءاللہ بہت اچھے نکلیں گے دوستو یہ دعا کریے گا یہ بچے بھی اچھے پلیں دیکھیں دوستو سارے تقریبا سارے کبوتر نہا لی ہیں دوستو انڈے والی جو مادی ہے وہ انڈ پنے انڈوں بھی بیٹھی ہے اس کو میں نے باہر ہی نہیں نکلنے دیا لیکن اس کا نر نہا لیا ہے دوستو اب اس کی افاظت کریں گے دیکھیں گے کہ اس کا نر جو ہے دوستو وہ اندر نہ جائے جب تک یہ خوشک نہ ہو جائے دوستو خوشک نہ ہو جائے جب تک اس کو ہم باہر نہیں کریں گے یہ ہمارا بی بی پیجن دیکھیں دوستو جس کو اڑنا چاہیے دوستو وہ اڑنی رہا اور دوسرے والے اڑھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دوستو بھاگ رہے ہیں یہ لڑائی ہونے دیکھیں دوستو یہ اپنے بچوں پر ہے دوستو یہ بھی نھالی ہے دوستو بچوں والی مادی جو نر ہو وہ نھالے تو نقصان تو نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ انڈو والی مادی جو ہوتی ہے وہ نھالے تو انڈو پہ جا کے بیٹھ جائیں تو نقصان ہوتا ہے ادروائز بچے والی تو ماشاءاللہ بچے بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ نقصان نہیں ہوتا دیکھیں دوستو تقریباً سارے کبوتر نھالی ہیں اب یہ سیالکوٹی نر جو ہے اب آیا ہے انہیں بچے کو دانہ کھلا کر اب اس کی بار یہ نہائے گا پھر اس کے نہانے کے بعد دوستو یہ سارے دیکھیں خوشک ہونے کے لیے لیٹے میں دھوپ میں اور دوستو جیسے ہی خوشک ہوتے ہیں میں پھر بند کرتا ہوں ان کو اور پھر مجھے جاپ پہ جانا ہے دوستو ویڈیو دوستو پوری دیکھیں گا لائک اور کمیٹس کرنا مت بولیے گا دوستو آج کل دوستو میری ویڈیوز پہ ویوز دوستو کم آ رہے ہیں تو دوستو پلیز آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک اور کمیٹس ضرور کرا کریں دوستو اچھے اچھے کمیٹس سے نوازتے رہیا کرے گا دوستو اور جو ہمارا نیا جوڑا جو لگا تھا ٹیڑی نار اور اس مادی کا دوستو وہ بھی جوڑا ماشاءاللہ دوستو پورا جوڑا لگے دونوں کا اور وہ مادی جاگہ بھی بنا لیے بیٹھ رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد انڈے دے دے گی دوستو اب سارے اندر جائیں گے اپنے اپنے بچوں پر اور اپنے اپنے بچوں کو دانا وانا کھلائیں گے دانا وانا کھلانے کے بعد دوبارہ سے آئیں گے دوستو پھر یہ دوبارہ دانا اٹھائیں گے پھر اپنا پیٹ بھریں گے پھر واپس جائیں گے جس طرح سے دوستو دیکھیں سیال کوٹی نار تھا یہ اندر گیا ہے اور اپنے بچے کو اس نے دانا کھلایا ہے دانا کھلانے کے بعد دوستو یہ واپس بھی آگیا ہے اور اب دوبارہ سے ماشاءاللہ سے دانا کھا رہا ہے دیکھیں دوستو دیوار کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا سیال کوٹی چوہ نار یہ ہے تو دوستو اب ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کیونکہ سب دوستو نے مجھے یہ ہی بولا تھا کہ ان کی سب کی پرے کھینچوں اسی ویسے دوستو میں نے ان کی پرے وغیرہ کھینچ دی تھی جن کی پرے آ رہی ہیں دوستو وہ اب اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں تو دوستو واپس نہیں آتے کیونکہ ہماری یہ جہلی ہے دوستو اس طرح کی ہے جب تک کہ دوستو ہمارے پر چھتری نہیں لگتی چھتری پر ہم لوگ باندھیں گے تو دوستو ادھر دوستو پہلے بھی اس سے پہلے بھی میں نے کبوتر پالے ہیں اسی جگہ پر دوستو تقریباً کبوتر دوستو ایک دو کبوتر ہل جائے نا تو دوستو اس کو دیکھ دیکھ کے سارے کبوتر ہل جاتے ہیں کیونکہ دوستو پہلے بھی میرے پاس دس پندرہ کبوتر ادھر اڑتے تھے دوستو اڑتے تھے جو میرے ہلے وے کبوتر تھے دوستو وہ تھے کیونکہ سب تقریباً دوست یہ بولنے یہ جگہ اڑانے کی نہیں ہے دوستو نہیں پہلے بھی میں نے ادھر ہی میرے میں نے ادھر ہی کبوتر رکھے تھے اور ادھر ہی ماشاءاللہ سے میرے کبوتر ہلے وے تھے اڑتے بھی تھے زبردست کامدہ دوستو انشاءاللہ دوستو یہاں بھی اڑیں گے ویٹ کریں دوستو آپ میں انشاءاللہ دوستو اس سنڈے کو دوستو ہم لوگوں نے یہ جو کیج ہے ہمارا کیج بنائیں گے دوستو یہاں پر ہم لوگ شیلپے لگائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے شیلپے کس طرح لگانی ہے کیونکہ دوستو چار میں چھیٹ لے چار پھٹے لے کر آیا ہوں دوستو چار پھٹے ہمارے بہت رہیں گے ایک دو تین چار چار دوستو ہم لوگ لگا دیں گے نیچے کی جگہ دوستو ہم لوگ بلکل خالی رکھیں گے اوپر سے چار پھٹے لگا کے دوستو یا تو دیکھیں گے دوستو اس کے اندر یا تو پیٹی رکھ دیں گے نہیں تو اس کے اندر ہم لوگ یہ کام کریں گے وہ بیچ میں جو اس طرح سے جس طرح تلہ غوری کا دوستو آپ نے شیلپ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سے اس کا تو آوٹ کلاس دوستو پرفیشنل ٹائپ کا بنا ہوا ہے دوستو ہم لوگ تو اپنا خود ہی بنائیں گے انشاءاللہ دوستو ہمارا بھی اچھا بن جائے گا ماشاءاللہ تلہا غوری کا تو پروفیشنل بنا ہے پروفیشنل لوگوں نے بنایا ہے دوستو ہم اپنا خود سے بنائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے دوستو اچھے سے اچھا بنانے کے اس کی طرح سے دوستو میں سوچ رہا ہوں بیچ میں اس طرح سے کھانے بنا دیں گے پھٹے لگا کر تو آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے دوستو اس طرح کیا کریں ہم جو ہمارا یہ فٹ رہے ہیں صحیح صحیح بن جائے دوستو دیکھیں لیندھ ہمارے پنجرے کی کافی لمبی ہے ماشاءاللہ چڑائی تھوڑی کم ہے صحیح لیندھ میں دوستو ہم اچھے خاصے یہاں پر اپنے بریڈنگ کے لئے خانے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے بھی مشورہ دینا ہے دوستو اچھا اچھا کس طرح سے بنائیں کس کیا کریں اور کس طرح کریں آپ لوگوں نے اچھے اچھے کمنٹس کر کر دوستو مجھے بتانا ہے انشاءاللہ دوستو اس سنڈے کو میں لازمی کروں گا ہم لوگ کریں گے دوستو آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ سنڈے کے بعد جو منڈے آئے گا دوستو اس میں آپ کو ویڈیو جو آئے گی انشاءاللہ دوستو آپ کو شیلفیں لگی بھی آئیں گی اور یہ جو بھیڑ ہے دوستو یہ بھی کم ہو جائے گی ہر شیلف میں ہر خانے میں ایک دو کبوتر بیٹھ جائیں گے آرام سے اس طرح سے دوستو ہم مزید کبوتر بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جگہ بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی دیکھیں دوستو صرف یہ پیٹی کے اوپر یہاں زمین پر ادھر ہی بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ دوستو امید ہے کہ اس سنڈے کو پوری کوشش کر کے ہم اپنا کام کمپلیٹ کریں گے دیکھیں دوستو سارے کبوتر تقریباً ندر آگئے ہیں ابھی تک ان لوگوں نے اپنے بچوں کو چوگا بھی نہیں دیا دوستو آپ شام کو ہی بھائی کھولیں گے میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے اجازت دوستو جو سبسکرائبر ہمارے نہیں ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو وہ سبسکرائب کر کے جائے گا لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں گے دوستو ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اور دعا کریں گے دوستو ہمارے جو بچے ہیں وہ پل جائیں کیونکہ ایک کا جو ہے نر نہیں ہے ایک کی مادی نہیں ہے بچے کی دوستو دعا کریں گے دوستو اسیال کوٹی نر اپنے بچے کو پال سکے اور مکو آئیس مادی اپنے بچے کو پال سکے اللہ تعالیٰ دوستو ان کو حمد دے اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ